دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ڈاکٹر جاکر نائک دیکھو آپ کو کیا بتانے والے ہیں آپ اس ویڈیو کو پرواج کرنا دیکھو اب ڈاکٹر صاحب بتا رہے کہ اللہ رب العزت کے کتنے نام ہیں اور اللہ کے ناموں کے اندر کتنی خیر و برکت ہے اللہ کے ہر نام کے اندر اللہ رب العزت کی اس جات و صفات ہے اللہ نے اپنے نام اتنے خوبصورت نام رکھے آپ کو ہم اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں بینہ کسی دریگہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ میں سورہ نبس سترہ آیت نبس سو دس میں قلد اللہ عوید الرحمن آئیم آتا دو فلو الاسمال حسنہ کہو آپ اللہ یا کہو رحمان جو بھی نام پکارو لیکن اس کے نام اچھے ہے اور وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے کئی صفات ہیں لیکن سارے صفات سارے نام اچھے نام ہیں اور کئی نام جو امام نے جو تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے شیخ احمد علی بن عبدالعیمان علضیفی جو امام مسجد خوبہ ہے انہیں کئی صفات بیان کیے تھے اور یہ سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایک سو دس کے علاوہ لکھا ہے سورہ عراف میں سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو ایسی سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر آٹھ اور سورہ الحشر سورہ نمبر انسٹھ چپٹر نمبر ففٹی نائن آیت نمبر چوبیس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کئی صفات ہیں اور قرآن مجید اور حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ننیانوے نام دیے گئے الرحمان الرحیم الرحمت والا کرم والا حاکم اور سب سے ہنچائے اللہ تو دوستو ویڈیو کیسے لگی امید کرتا ہوں میرے دوستو کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی دیکھو ڈاکٹر جاکر نائے کے ایک سلامی اسکولر ہے اور جبردست اسکولر ہے اور ایسی جنرل نولیج ہے میرے دوستو شاید کسی کو ہوگی ایسی نولیج ہاں اور بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں تاکہ اللہ کرے ہم سب انسانوں کی سمجھ میں آ جائیں یہ باتیں جو ہم سب کی ہدایت کے لئے یہ بات ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں تو امید کرتا ہوں میرے دوستو کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ